اسلام علیکم فرینڈ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے گاڑی دن کے ٹیم جو ہے وہ کولی نہیں کر رہی ہے گاڑی ہے جوٹا پاسو چیک کر دیں کیا مسئلہ ہے تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بریکن پر کلک کریں تاکہ آپ کالا چھوڑیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو دن میں گاڑی اگر کولی نہ کرے تو یہ یہ مسئلہ تھے ہیں ایک تو اگر اوریجنل گیس نہیں ہے گاڑی میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کمپریسر لگا ہوا ہے یہ ایک سلائیڈ ڈور مارڈر کا لگا ہوا ہے اور بہت ہی پاورفول کمپریسر ہے ایک تو انجنل کی اوپر لوڈ ڈال دانی ہے اور کولنگ اچھا کرتا ہے ایک تو گیس اگر چینل کی ہے تو اچھی گاڑی کولنگ نہیں کرے گی گیس کا اوریجنل ہونا ضروری ہے اچھا جی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا جو یہ دیکھ رہے ہیں اس مارڈل میں یہ جو ہے اس کا کننسر وہ آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کا ریڈیٹر چیک کرنا ہے اور اس کے ریڈیٹر فین کی آواز چیک کرنی ہے کہ وہ آواز ہی ہے کہ نہیں ہے تو اس گاڑی میں کیا مسئلہ آج میں دکھاؤں گا آپ کو بہت ہی ضروری وڈیو آپ کے لیے یہ آپ دیکھیں اس کو آرام سے آپ کے لیے بہت نالج ہے تو ایک تو بات کنفرم ہے کہ اس کی جو گیس ہے ایسی کی وہ اوریجنل ہونا بہت ضروری ہے اوریجنل گیس جو ہے وہ ہینی ویل جنیٹرون یو ایس اے کی جو اوریجنل ہے وہ بہت اچھی اس کی پرفارمس ہے بہت اچھی اس کی کولنگ ہے تو وہ ہی ڈالنی چاہیے تھوڑی مہنگی بہت ہوگی ہے اب یہ سٹیم 32-33 زار پر کا سلنڈر جا رہا ہے بہت مہنگی ہوگی ہے تو ہم لوگ تو وہ یوز کرتے ہیں پہلے گاپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ گیس ہم ڈالیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلنسر کی تو اس کی حالت دیکھئی آپ نے کلنسر کھولا ہے انہیں بائے نکال لیا ہے بلکل ہی یہ اس کو سنا کر کہ اس کی جہاں سے اس کی جالی بنی ہوتی ہے بلکل ختم ہوئی ہے یہ تو چینج کرنا بہت ضروری ہے کلنسر کو چینج کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہم نے قابلی کلنسر منگوا لیا ہے اور جب بھی جپانی گاڑی میں آپ کلنسر چینج کریں تو نیا چینہ کا مد منگوائیں کچھ چیز کریں کہ آپ کو جپانی قابلی جو ہے وہ مل جائے اچھی کنیشن میں تھوڑی تھوڑا صحیح ہے اس کی جو جالی ہیں اور دبی ہوتی ہیں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی طرح ایشیو نہیں ہے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہی لگایا جائے اور دیکھنے ہیں ریڈیٹرز کا یہ ہی مٹی سے بھرا ہوا اڈرز سے بھرا ہوا ہے اور ایک اور چیز جو آپ نے اس میں چیک کرنی ہے اس لیکوڈ کے پیپ کے اندر جہاں پہ پریشر سوچ لگا ہوتا ہے اور ہائی والا والا لگا ہوتا ہے وہاں آپ نے لازمی اس کے در جو فیلٹر لگا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ فیلٹر میں نے باہر نکالا آپ دیکھائیں آپ کو اس کے در یہ فیلٹر ہوتا ہے اس کو نکالنا بہت زوری ہے اگر اس کو آپ نہیں نکالیں گے تو گاڑی جو ہے وہ لوڈ لے گی بہت ہم لوگ اس کو کاٹے بغیر اس پائپ کو اور اس کہتے ہیں جو جس کی اوپر ہائی پریشر والا اور سوچ لگا ہوتا ہے یہ ہم دونوں کھول لیتے ہیں اور اس فیلٹر کو ہم باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ اس فیلٹر کو باہر نکالنا بہت ضروری ہے اگر یہ فیلٹر باہر نہیں نکالیں گے تو کمپریسر بہت لوڈ لیتا ہے آپ لوگ پلاس سے آرام سے نکال سکتے ہیں ایک اور دکھر بھی آیا ہم دیکھاؤں گا آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرنسر ہم لوگوں نے فٹ کر دیا تھوڑا سا نیچے والے پائپ میں سوڑا فرق تھا تو ہم لوگوں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر پیش لگایا پیش لگا کے تو دوسرا بھی سیڈسکی ہم نے فیلٹر کی باہر نکال لیا ہے اب یہ دونوں طرف سے یہ صاف ہے اب ہم جو لیکڑ والا پائپ ہے اس کو مکمل کلڈنگ کر لیں گے اچھی طرق کے ساتھ اس کا بلاگ وال چیک کر لیں گے کمپریسر کا جو پیشر ہے وہ چیک کر لیں گے کمپریسر میں آئل چیک کر لیں گے ٹھیک ہے جی آس کو آس ہم خواف کر لیں گے اس کو اچھے طرق کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اب یہ جو اگر فرنٹر چوک ہو جاتا ہے تو کمپریسر جتنا مرضی پاورفل ہو خراب ہو جائے گا جتنا مرضی اچھی گیس ہے نیچے لے گی تو یہ چیزیں آپ پر لازمی چیک کر لینی ہے اب ہم اس کو فٹنگ کر دیں اس کی اچھے طرق کے ساتھ تاکہ لیک نہ ہو تو یہ جو ہے ہمیشہ پاسو گاڑی چوٹا پاسو میں اچھا جی اور ڈیارٹسو میرہ میں یہ لازمی اس پائپ کے اندر فٹنگ لگا ہوتا ہے یہ لازمی چیک کریں اگر اس کے اندر ہو تو اس کو نکال دیں نکالنے کے بعد لیکڑوں کو والا پائپ اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد پھر آپ پرشل دے کے لیگ وغیرہ چیک کر لیں اور اچھی طریقے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ لیوز نہ ہو تو اگر آپ کے پاس ہر چیز ٹھیک ہے کمپریسر بھی ٹھیک ہے کرنسر بھی ٹھیک ہے اس کا لیکڑ والا جو پائپ ہے وہ بھی اے ون ہے اور کئی کوئی بخصہ نہیں ہے اور آپ گیس اچھی نہیں ڈال رہے ہیں سپوسٹ آپ چینہ کی گیس ڈال رہے ہیں تو آپ کا سارا کام کا کوئی فیضہ نہیں ہے وہ دن کو کولنگ نہیں کرے گی اگر آپ کے پاس گیس سوریجنل ہے تو تب بھی آپ صحیح کولنگ گاڑی کرے گی اور آپ کو فیضہ ہوگا اور گاڑی بھرے کو بھی فیضہ ہوگا بہت فرق نہیں ہے اب لوگوں نے پورا سرکل چیک کر لیا اس کا کمپیسر چیک کر لیا کمپیسر میں ڈال لیا سب کچھ وہ کمل کر لیا ہے آپ کو مجھ نے یہ بتانا تھا کہ کلنسر اچھا ہونا چاہیئے لیکڑ والی لین بلاگ وال یہ اچھی ہونی چیزیں اب اس گڑی جو کلنسر ہے بے کوئی ختم تھا اور جو اس کا لیکڑ والا پائپ ہے اس کے اندر فیلٹر جو بے کوئی چوک تھا فیلٹر چوک کلنسر ڈیمیج سارا گلہ ہوا اب ہم لوگوں نے سب فیٹنگ کرنے کے بعد اس کو پریشر دیا لیک چیک کرنے کے لئے لیک ذرا بھی نہیں تھا پریشر ہم نے نکال دیا کافی سے لگا رہا پریشر ہم نے نکال دیا اب نکالنے کے بعد ہم اس کو کریں گے ویکیوم پھر ہم گیس چاہی کریں گے ویکیوم کرنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں نے سارا پریشر اس پر نکال دیا ہے اب اچھی طریقے سے ہم کر لیں گے اس کو ویکیوم ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم ڈالتے ہیں گیس اس میں ہنیویل جنر ٹرون کی یو ایس ای اور اندر دل کو سکون ہوتا ہے کہ یار گیس ٹھیک ڈالی ہے گیس جو ہے نا اس کا بہت بڑا کام ہے ایسی کی اندر اچھی گیس ہوگی اچھی دن میں اچھی کولنگ کرے گا کمبریسر کبھی خراب نہیں ہوگا مسئلے مسئلہ نہیں ..ہیں گے کام commonly مکمل ہو گیا گیس چارج ہوگی ہم آپ نے دیکھا جہاں بہترین دوہ پریشỹ мест 35 tipo プریش 있다 ای پریشن ماشر رہے ہیں ماشرآ ماشر لہ مکمل internally بترین گاڑی کولنگ کر رہی ہے ماشرآ جی کام مکمل ہو گیا گاڑھی اس پر میں سٹارٹ ہے یہ ایسیان ہوگیا ہوں اور گاڑی بہترین کولنگ کر رہی ہے زبردس کولنگ کرنے گاڑasses گاڑی کو ہم نے کافی ٹرائک کیا ہے چیک کیا ہے مکمل اس کو لو پریشر جو ہے و 35 پہ ہونا چاہیے اور ہائی پریشر جو ہے ون ایٹی 200 پہ کام ماشاہ مکمل ہوگی ایوڈو چلے گئی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایک ان پر کلک کریں نماز پانڈم کیام کریں دوسری بھی کریں تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ